بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں کڑی پکوڑا ریسپی ایک زبردست اور خوشبودار قسم کے تڑکے کے ساتھ مزیدار ہوتلوں والی ریسٹورینڈ والے کڑی پکوڑا کی ریسپی شیئر کریں گے ویسے تو یہ ریسپی ہم پانچ سے چھے کلو کے قریب کڑی پکوڑا کی تیار کر رہے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن ووکس میں چھوٹی ریسپی مینشن کر دیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دری شامل کر دیں گے ہاتھ کے جی آدھا کلو ہے نا ساتھ ہی ساتھ اس کے بیسن شامل کر دیں گے بیسن کتنا لگے گا ڈیڑھ پاؤ ڈیڑھ پاؤ تین سو پچھتر گرام بیسن شامل کریں گے تھوڑا سا بیسن بچا لیں گے پکوڑے تیار کرنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم پورٹر مسالے بھی شامل کر دیں گے سب سے پہلے لال میرز پورٹر شامل کریں گے ون اینڈ ہاف سرونگ سپون سرونگ سپون جو ہوتی ہے ٹیبل سپون کا ڈبل ہوتی ہے یعنی کہ تین ٹیبل سپون ہم نے شامل کی ہے نمک شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون ہلدھی شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون کھٹا پیسہ دھنیا شامل کر دیں گے ہاف سرونگ سپون کسوری میتھی ہے تھوڑا سا ٹچ دیں گے کسوری میتھی کا ایک ٹی سپون کے قریب شامل کریں گے سرونگ سپون میں ہم نے شامل کیے تو آدھے سے بھی کم شامل کیے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تقریباً ایک چائے والا جو کپ ہوتا ہے وہ شامل کیے ہم نے دیئی بیسن اور تمام مسالوں کو اچھی طرح سے میکس کریں گے تاکہ ان کی گھٹھلی ان کا دانہ نہ رہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بیسن اور دیئی کو ہم نے تمام مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کر لی ہے بلکہ اس کا دانہ ختم ہو چکے ایک بیٹر سا ہمارے پاس تیار ہو چکے ابھی ہم اس میں املی کا پلپ شامل کر دیں گے یہ ایک مٹھی ہم نے املی لی تھی تقریباً چالی سے پچاس گرام دو گلاس پانی میں ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ بھی گو کے چھوڑے اس کے بعد ہم نے املی کا جو تار ہوتی ہے چلکہ وغیرہ اور بیج ہم نے نکال لی ہے پلپ شامل کر دیں گے زبردست اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سکپ کر دیں ٹونکہ کڑی والا جو دری ہوتا ہے وہ بھی کھٹا ہوتا ہے پانی شامل کر دیں گے پانی کتنا لگے گا جی دو جگ تقریباً پانچ لیٹر کے قریب لگے گا نا ایک جگ پانی کا ہم نے پہلے شامل کی ہے دوسرا جگ ابھی ہم شامل کر رہے ہیں تقریباً پانچ لیٹر کے قریب ہم نے پانی شامل کر دی ہے اچھی طرح سے اس کو دوبارہ مکس کریں گے پانی کو تاکہ بیسن اور دہی کا جو لوک ہے وہ پانی میں بھی آ جائے ایک جان ہو جائے ہو گئے ریسل بھائی ابھی مکس ہو گیا اچھا ابھی آگ جلائیں گے اچھا ریسل بھائی اس میں ابھی آپ نے پیاز وغیرہ نہیں ڈالی ہے جی جی پکوڑوں میں ڈلے گی تڑکہ تیار کریں گے اچھا اچھا چیز صحیح آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلم میڈیم ہائی پہ سیٹ کر لیں گے اس کو اوبال آنے تک پکائیں گے صحیح آج سے دس میٹھ لگیں گے اس کو اچھی طرح سے اوبال آنے تک پکائیں گے اور چمچ چلتا رہے گا صحیح اور چمچ اس میں ہم مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو دیئی ہے وہ پھٹ نہ جائے جب تک ہماری جو کڑی ہے وہ دوسری سیٹ پک رہی ہے اوبال آنے تک اس کو ہم پکائیں گے اور اس کو مزید گڑا ہونے تک پکائیں گے تو پکوڑوں کا سمان بھی ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہاف کے جی ہم نے پیاز لی ہے بری کٹھی ہوئی پیاز آئی ہے ساتھ اس کے بیسن بھی شامل کر دیں گے ہاف کے جی آپ کے جی ہم نے بیسن شامل کر دی ہے ایک سرونگ سپون پھٹا پیسہ دھنیا شامل کر دیں گے دھڑ دھڑا سائم چلی فلیک شامل کر دیں گے دھڑا میٹس کٹر میٹس بھی کہتے ہیں اس کو دو سرونگ سپون شامل کی ہے دو چمچ ہم نے شامل کی ہے جو سرونگ والی ہوتی ہے نمک شامل کر دیں گے ہسبے ذائقہ یا پھر ہاف سرونگ سپون بس یہ ہم نے دو تین مسائلے شامل کی ہے اس میں نمک کٹر میٹس دھنیا ساتھ ساتھ ہرہ دھنیا بھی بری کٹا ہوا شامل کریں گے اگر آپ چاہیں تو ہری میٹس انار دانہ وغیرہ زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ جو سٹیٹ سٹائل پکوڑے ہوتے ہیں جو نان وغیرہ روٹی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں ان میں شامل کیا جاتا ہے لیکن یہ کڑی پکوڑے یہ نارمل ہی تیار کیے جاتے ہیں تو اس میں ریاست بھائی چھوٹا وغیرہ شامل ہوگا یا نہیں تو اس بھی نہیں ہوگا صحیح پانی شامل کریں گے ہسبے ضرورت شامل کریں گے اس کا بیٹر ہم تیار کر لیں گے نہ تو بہت زیادہ تھن ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ تھیک ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے جتنا ضرورت ہوگی اتنا شامل کریں گے سوڑا 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 ہو کیوں گے جی یہ دیکھیں کیسا ہم نے بیسن دیار کی ہے اس کا جام بیسن ہے تھک بیسن ہے تو ابھی اس کو کتنی دیر چھوڑ دیں گے ریاست بھائی پکوڑے تیار کریں گے پھر اس سے تقریبا پانچ دس منٹ اس کو ریس دیں گے پھر اس سے پکوڑے بھی تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا آج سے دس منٹ میڈیوم آئی فریم کے اوپر ہماری کڑی میں اوبار آنا سٹارٹ ہو جکا ہے ریاست بھائی جبا روکے اس کو چمچے کو یہاں دیکھ سکتے ہیں اوبار آنا سٹارٹ ہو جکا ہے تو ابھی اس کو ریاست بھائی مزید پکائیں گے تو مسلسل آٹ سے دس منٹ میڈیوم آئی فریم کے اوپر جب ہم نے اس کو پکایا ہے تو چمچہ مسلسل چلاتے رہیں جرہاں تھکرس بغیرہ چیک کرائیں اس کی ریکھ سکتے ہیں اس میں گاڑا پان بھی آ چکا ہے اور جیسے ہی آگ بغیرہ جب ہم ریڈی کر کے اس کی بند کریں گے تو اس میں مزید تھکرس آ جائے گی تو ویسے بھی یہ کمرشل ہوتل کی ریسپی ہے سلمان ہوتل کراچی سے ہم آپ کے ساتھ کڑی پکوڑا کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو ہوتل پر جو کڑی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بنجائش والی ہوتی ہے تھوڑی گریبی والی ہوتی ہے تو اس لئے اگر آپ چاہیں تو اس کو مزید ہائی فریم کے اوپر پانچ سات منٹ پکا کے خوشو کر سکتے ہیں اس کو گاڑا کر سکتے ہیں تو ہم بھی اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس میں مزید ٹھکنس آ جائے تو ابھی اس میں چمچہ وغیرہ چلانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ اوبالہ آ چکا ہے اس میں اوبالہ آنے سے پہلے چمچہ ضروری ہوتا ہے تو یہاں ہم نے مزید اوبال آنے کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹ میڈیوم فریم کے اوپر پکایا ہے اوپر جو جاگ آئی تھی وہ جاگ ہم نے مکمل ختم کر دی ہے دیکھ سکتے ہیں جاگ اوپر بلکل بھی نہیں اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے تو جاگ ریموگ کر لیں اگر ٹائم ہے تو پھر آپ اس کو پکا کے ختم کریں تو اس میں ماشاءاللہ سے ٹھکنس بھی آ چکی ہے ابھی آگ نیچے آنے جیسے ہی آگ سلو ہوگی یا پھر یہ ریڈیو کے کاؤنٹر پہ چلی جائے گی تو وہاں پہ آگ کا جو فریم بغیرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا کام ہوتا ہے جائے گی تو ابھی ہم اس کو شفٹ کر لیتے ہیں سٹیل کی ٹرے میں تو یہاں اس طرح کی سٹیل کی ٹرے میں اس کو شفٹ کر دیں گے ماشاءاللہ سے ٹھک قسم کی ہماری جو قڑی ہے وہ تیار ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کے لیے پکوڑے تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک قڑائی لیں گے اس میں گیش عامل کر دیں گے یہ گیس آ رہا جائے گا تیاج کر کے میں اس کو قڑی گئے پکوڑے بنائیں گے جی 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 تیار اچھے تیار ہوتے ہیں تو گی تڑکے میں بھی تو لگے گا صحیح باقی نکال لیں گے نا صحیح تو ایک کلو ہم نے گی شامل کر دی ہے آگ جلا لیں گے اور گی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک سائز کے اس میں پکوڑے شامل کر دیں گے بلکل گول گول جیسا کہ کوفتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک قڑائی کی سپیس کے ساپ سے ہم نے پکوڑے شامل کر دی ہیں تقریباً دو ڈائیمنٹ لگیں گے ایک سائٹ سے ان کو براؤن ہونے میں جب یہ اچھی طرح سے تھوڑے سے ہارٹ ہو جائیں گے پھر ہم ان کی سائٹیں چینج کر لیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد ہمارے جو پکوڑے ہیں سائٹ ان کی براؤن ہونے سٹارٹ ہو چکی ہے آرام کے ساتھ ان کی سائٹیں چینج کریں گے مزید ابھی ہم ان کو تین سے چار منٹ دیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے یہ گولڈن فرائی ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ اچھی طرح سے براؤن ہو چکے ہیں زبردست قسم کا گولڈن کلر آ چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیں گے بھی ان کا اچھی طرح سے ڈرین کر گئی آنکھ کڑی بے شامل کر دیں گے زبردست اسی طرح ہم نے تمام بیسن سے پکوڑے تیار کر لیے زبردست تو ابھی ریسل بھائی اس کا تھڑکہ تیار کریں گے صحیح دیکھیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے تڑی کو آگ سے ہوتا رہے ہوئے تو یہ تکنس اس میں آتی جا رہی ہے تو ابھی ویسے بھی نو سوہ نو بجے کا ٹائم ہے صبح کا تو گیہرہ ساڑھے گیہرہ بجے تک اس میں ہم نے اسی لیے دو ڈائی گھنٹے کی قصر چھوڑی ہے لنچ کا جو ٹائم ہوتے ہیں گیہرہ کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں کسٹومور آنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو تڑی ہماری بھی اچھی طرح سے پھرک مزید پھرک ہو جائے گی تو یہاں پہ جو گی ہم نے شامل کیا تھا ایک کلو تقریبا ہم نے ڈیڑ پاؤ کے قریب اس میں گی چھوڑ دی ہے باقی گی ہم نے نکال لی ہے فکوڑے والا ہی گی ہے اچھی طرح سے گھروں میں پیاز ہم نے شامل کر دی ہے دو میڈیوم سائز کی پیاز تھی بری کٹی ہوئی ایک پاؤ کے قریب ان کا وزن ہوگا تو پیاز کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری جو ہے لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں دو ٹیبل اسپون لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور مزید ابھی ہم اس کو ایک ڈیٹ منٹ تک بھونیں گے تاکہ لسن کی سمیل ختم ہو جائے ایک زبردست قسم کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے لسن کو بھی ہم تھوڑا سا براؤن کر لیں گے کلر اس کا چینج کر لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پیاز اور لسن ہے وہ براؤن ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے کلر چینج ہو چک ہے ابھی ہم اس میں لال مرچ جو ثابت والی ہوتی ہے گول والی وہ شامل کر دیں گے پندرہ سے بیس عدد ساتھی ساتھ ایک ٹیبل اسپون سپید زیرہ ایک ٹیبل اسپون لال مرچ پوڑا شامل کر دیں گے پوڑا سا مکس کر کے کڑی پتہ شامل کر دیں گے پچیس سے تیس پتے ہیں کڑی پتے کے ایک زبردست قسم کا فلیور اور لے کر آئے گا یہ کڑی پتہ بہت زیادہ اس کو ٹائم نہیں دیں گے بس پچیس سے تیس سیکل کے دوران ان ساری چیزوں کو مکس کر کے ہم شامل کر دیں گے زبردست ایک زبردست قسم کی خوشبو آئی ہے جب ہم نے تڑکہ شامل کی ہے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی یمی اور سپائسی دلیشس قسم کی لوگ ہے ہمارے کڑی پوڑا کی ایک زبردست اور خوشبودار قسم کا تڑکہ لگ ہے سبحان اللہ ہے نا ماشاءاللہ سے ماؤت وارٹرنگ قسم کی ریسپی یہ ہم نے آپ کے ساتھ بڑی کمرشن ریسپی شیئر کی ہے ہوتل پہ تیار ہونے والے کڑی پوڑا کی آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں ہم چھوٹی ریسپی مینشن کر دیں گے ضرور ڈرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرنز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور بریسپی جئے گا ملتے ہیں گرئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ